مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِّ الْقَمَا نحمده و نصلنی علی رسولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کے بارے میں اکثر لوگ آپس میں الجتے رہتے ہیں اور بیعث کرتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ درست ہے کہ غلط وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے دوران جوتا اتار کے پڑھنی چاہیے یا جوتا پین کے پڑھنی چاہیے یاد رکھیے جہاں آدمی کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کرنا ہے اگر وہ فرش یا وہ زمین پاک ہے تو پھر تو جوتا اتار کے اس پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور اگر زمین پاک نہیں ہے اور آدمی جوتا اتارتا ہے اب اس کے لئے پاک جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ پاؤں رکھے اب یہ جوتا جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے نچلے حصے پہ گندگی ہے آیا اس کے اندر کے حصے میں بھی گندگی ہے کہ نہیں اگر آدمی کا جوتا اوپر سے پاک ہے اور نیچے تلوہ اگر اس کا گندہ ہے تو پھر جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھو پھر جائز ہے اور اندر پین کے نماز پڑھو تو پھر بھی جائز ہے لیکن یہ بات ذہن میں بھی رکھنی چاہیے کہ یہ جو جگہ کی پاکی ہے اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کسی وقت میں گندگی تھی لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے جگہ خوشک ہو چکی ہے گندگی کے اثرات نظر نہیں آرہے تو ایسی جگہ کا دھو کے پاک ہونا ضروری نہیں ہے سورج کی روشنی زمین کی پاکی کا ذریعہ ہے ایسی جگہ پر آدمی جوٹے اتار کے نمازِ جنازہ پڑھ سکتا ہے اگر زمین نیچے پاک نہیں ہے تو پھر جوٹے پہن کے اگر پڑھنی ہے تو پھر میں نے ارز کر دیا ہے کہ جوٹے کا نچلا حصہ نہ پاک ہے اور اوپر والا حصہ پاک ہے تو پھر آدمی جوٹے کے اوپر بھی پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے جوٹے کے اندر بھی پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اس لیے اس مسئلے کو خود بھی ذرا سمجھ لیجئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی موقع کی مطابق سمجھا دیجئے تاکہ میرے بھائی و ہر آدمی ایک پاکی کے ساتھ نماز جنادہ پڑھنے والا بن جائے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر موقع پر دین کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ